بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and good morning class 1 I hope you are all fine I am your اسلامیاتیچر مصنف احسان and it's your اسلامیات کلاس open your books let's start our today's work open the page number 17 ہم سبق پڑھ رہے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس کا مشکی کام کر رہے تھے آج ہم اس کے باقی سوالات کے جوابات کریں گے مشکی کام ہے سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو ہم نے مکمل کر لیے آج ہم اس کے کام میں سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار کریں گے سوال نمبر تین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کیسی باتیں کرتے اور کیسے کام کرنے کی تلقین فرماتے سوال نمبر چار ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا صاف صاف فرمایا تو یہ دو سوالات ہیں جو ہم اپنی کاپی پہ کریں گے تو اس کے لئے سب بچوں نے کاپی پہ سب بچوں نے سب سے پہلے ڈے ڈیٹ منشن کرنے ہیں آج ہے چھو بھی سپریل دوہ سارے کس جماعت کا کام آج دن ہے پیر کا باپ توم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ سب بچوں نے مارچن لائن بھی ضرور لگانے ہیں سوال نمبر تین ہے آپ ہمیشہ کیسی باتیں کرتے اور کیسے کام کرنے کی تلقین فرماتے اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچی باتیں کرتے اور نیک کام کرنے کی تلقین فرماتے تلقین کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر پوچھا جا رہے ہیں کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی باتیں کرتے ہو کیسے کام کرنے کی وہ نصیحت کرتے تھے یا تاقید کرتے تھے تو اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچی باتیں کرتے اور نیک یعنی اچھے کام کرنے کی تلقین فرماتے سوال نمبر چار ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا صاف صاف فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا صاف صاف فرمایا ہے اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ٹھیک ہے میں رپیٹ کر دیتی ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں رائٹ یہ آپ کے سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار کے جوابات ہیں یہ آپ نے اپنی کوپی پر خوش خط لکھنے ہیں اور آپ نے ان سوالات کو یاد بھی کرنا ہے آج کا آپ کا یہی کام ہے اللہ حافظ